ویلکم این ایڈوکیشن ہائی آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ یدی آپ کو سات دن سے زیادہ سمیہ تک بلیڈنگ ہو رہی ہے پیڈیٹ کی بلیڈنگ سات دن سے اوپر ہو گیا ہے دس دن ہو گئے بارہ دن ہو گئے پندرہ دن ہو گئے آپ کو لگتار پیڈیٹ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کیا یہ نارمل ہے کیا آپ کو اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے یا آپ کو کچھ چپائے کرنے چاہیے تو چلیے آپ سے شروعات کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنے ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو لائک نہیں کی ہے تو پیڈیٹ تین سے پانچ دن تک چلتے ہیں لیکن کیا سات دنوں سے زیادہ سمیہ تک بلیڈنگ ہونا نارمل ہے اس پر ہم بات کریں گے پیڈیٹ مہلاؤں میں ہونے والی نارمل اشاریرک پرکریا ہے اسی لئے اس سے جڑی جتنی بھی پرابلم ہوتی ہے نا اس کے بارے میں بات کرنا بے حد ضروری ہے پیڈیٹ میں مہلاؤں کو پیٹ میں کمر درد جانگوں میں درد موڈ سوئنگز ہونا کریونگ ہونا یہ ساری پرابلم ہوتی ہیں عام طور پر مہلاؤں کو پیڈیٹ تین سے پانچ دن تک رہتے ہیں بلیڈنگ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی پیڈیٹ سات دن یا اس سے زیادہ سمیہ تک چلتے رہتے ہیں کچھ مہلاؤں کو تو مہینے میں دو بار بھی پیڈیٹ ہو جاتے ہیں مہلاؤں کو اپنی پریگنسی کی دوران اس طریقے کی استطیق کا سامنا کیای بار کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ مہلاؤں کو نورمل ہی سات دن تک پیڈیٹ ہوتے ہیں لیکن اگر سات دنوں سے زیادہ سمیہ تک آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور ایک مہینہ ہو گیا پندرہ دن سے اوپر ہو گیا کمجوری آ جائے گی اور آ بھی جاتی ہے کمجوری اگر لگاتار بلڈ جا رہا ہے سات ہی اتنے دنوں تک پیڈیٹ کا ہونا صحت کے لیے بھی ہانکارک مانا جاتا ہے صحیح نہیں ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے دیکھئے ابھی میں آپ کو بتانے والی ہوں پیڈیٹ زیادہ دنوں تک آنے کے کچھ کارن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پیڈیٹ زیادہ دنوں تک آتے ہیں دیکھئے آئرن کی کمی کے کارن بھی پیڈیٹ زیادہ دنوں تک آتے ہیں تو آپ اپنی کھانے میں آئرن کی ڈائٹ بڑھا دیں جن جن چیزوں میں آئرن ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کھانا شروع کر دو آئرن فوڈ لینا سٹارٹ کر دیجئے سروائیکل پولپ ہونا یہ بھی ایک بڑی سمسیہ ہوتی ہے لیوپس ہونا ہارمون میں ہونے والے بدلاغ ہارمون کا انبیلنس ہونا بھاری اتار چڑھا ہارمون ہونے کے کارن پیڈیٹ زیادہ دنوں تک آتے ہیں فائبرائیڈ ہونا سسٹ یا گانٹ ہونا کسی بھی طریقے کی سسٹ ہو سکتی ہے یا پھر گانٹ ہو سکتی ہے تو یہ سب پرابلم کریٹ کرتی ہیں کہ پیڈیٹ انہی کی وجہ سے زیادہ دنوں تک آتے ہیں نارمل پیڈیٹ کے لیے ان باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے سنتولت آہار لینا ہے ہربل چائے کا سیون کرنا ہے اور اگر آپ دیری اتپاد کھاتے ہیں تو آپ کو دیری کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں دودھ سے ریلیٹڈ وہ آپ کو نہیں کھانے ہیں مانس آپ کو نہیں کھانا ہے اور دھومرپان، سگریٹ، دارو، شراب یہ آپ اگر آپ کرتی ہیں تو آپ کو بلکل بھی ڈرنک نہیں کرنی ہے آپ ڈرنک کم کر دیجئے یا پھر آپ چھوڑ ہی دیجئے تو زیادہ بہتر ہے کیفین کا سیون آپ کو کم کرنا ہے یوگ کرنا ہے اور شارعی روپ سے آپ کو ایکٹیو رہنا ہے تو یہ تھے کارن اور ان باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ کے پیریڈ بہت زیادہ آ رہے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ تیک کیئر